بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں ایک سپیشل ڈیش بنانے جا رہا ہوں یعنی کہ اونٹ کا گوشت بہت سمپل سی ریسپی بہت کام انگریڈینٹس کے ساتھ میں بناوں گی جو کہ آپ کو بہت آپ لوگ اس کو انجوائے کریں گے ایک بڑا پیس آپ گوشت کا لے لیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ سے جو چھوٹے چھوٹی چیزیں ہیں ان کو ساف کر لیں اسے تو اس میں چربی بغیرہ نہیں ہے سارا یہ تھائی کا پیس ہے ایک کلو گوشت لیا ہے یہ تھائی کا پیس ہے بونڈلیس پیس آپ نے لینا ہے اور ایک پاؤ میں نے لیا ہے دے ہی اور ایک ٹیبل سپون زیرہ نمک ہس بے ذائقہ اور سرخ مرچ میں نے لیا ہے وان ٹیبل سپون اب سب سے پہلے میں اس کو کٹ لگا لیتی ہوں گوشت کو اپنے بڑے بڑے کٹ نہیں لگانے بس اس طرح سے کوشش کریں کہ گوشت کی ساب سے زرہ گہرے ضرور ہوں لیکن کٹ چھوٹے سائز کا ہو اس میں میری نیشن ہم تقریبا 24 آرز کے لیے میری نیشن کر رہے ہیں اور اوور نائٹ میری نیشن کریں گے کوئی ایکسٹر سپائسز ہم اس میں یوز نہیں کریں یہ بہت مزیکہ ہوتا ہے اور ڈرائے بلکل ڈرائے ہوتا ہے آپ اس کو ڈیفرنٹ سوسز کے ساتھ اور چٹنیوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اب میں اس کو ایک باول میں ڈالوں گی جس میں سب سے پہلے آپ نمک ڈال لیں اس کو اچھی طرح سے سرخ مرچہ سرخ مرچہ کے آپ کی پیس ہے تو آپ کم بھی لے سکتے ہیں اور زیرہ اس میں مین جو انگلیڈیٹ ہے وہ زیرہ ہے اس کو اچھی طرح مکس کریں اس میں اچھی طرح میں نے سرخ مرچہ نمک اور زیرہ ڈال لیا ہے اب اس میں میں دہی ڈالوں گی دہی کو استعمال کرنے سے پہلے آپ اکی طرح پھینٹیں اور پھر اس کو ہم ڈال لیتے ہیں اور اس کو ہم ڈال لیتے ہیں اور اس کو ہم اس طرح سے بھی میں ڈپ رہنے دیں گے اور اس کو کل ہم کو کریں گے اور نائٹ میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی کہ یہ موسم گرمی کا ہے تو آپ یہ ان کے سر پہ کہ آپ اس کو باہر رکھیں تو بے پھر یہ ہے کہ آپ اس کو فریج میں رکھیں فریج میں رکھیں فریج میں رکھنے سے پہلے آپ اس کو اچھی طرح کور کر لیں تاکہ کسی اور چیز کس میں اس میں نہ آ جائیں پھر یہ ہے اب اس کو فریج میں رکھتے ہوں اب یہ تقریباً بارہ سے چودہ گھنٹے ہو گئے اس کو اور یہ اچھی طرح اس میں مسالے بغیرہ رج بس گئے ہیں آپ میں اس کو ڈالوں گی دیکچے میں اور ایر ٹائٹ آپ کا ہونا چاہیے جس کا ڈھککن اچھی طرح بند ہو جائے اس میں ڈال کر ہم اس کو پکائیں گے ہم اس کو پکائیں گے ہم اس کو پرشر کو کر نہیں ڈیوز کریں گے گھوشت کو دیکچے میں ڈالنے کے بعد اس میں جو ڈونگے جس میں آپ نے اس کو میرینیٹ کیا تھا اس میں ایک کپ پانی ڈال کے اور اس میں ڈال کے رکھتے ہیں ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے سٹارٹ میں اس کی آنچ آپ تھوڑی تیز کر کے جب یہ بوائل آنے لگے تو پھر ہم اس کی آنچ ہلکی کر دیں گے اب ہم اس کو فل فلیم پر اُبلنے کے لئے رکھتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کا چھولہ تیز رکھنا ہے جب یہ اُبل جائے گا تو پھر ہم اس کو ڈھکیں گے اب یہ اُبلنا شروع ہو گیا ہے میں اس کا پٹین بلو کرتی ہوں اور اس کو ڈھک دیتی ہوں لے ہو میں ایک چھولہ پھر ہوں پھر ہوں اچھی طرح ڈھک اور ہم اچھے اور وہ کرنیں بہت اچھا طرح گر گیا ہے بہت مزے کا نرم ہوگا ہے اب اس میں میں نے اس کو کوئلے کا دھم دینا ہے تاکہ آپ کو بادی کیو کا ٹیسٹ بھی ہی خیل ہو کوئلے کے دھم کیلئے میں نے کوئلے تہکا کے چھوٹی سی پریٹ میں رکھتی ہیں اب میں اس کے اوپر اول ڈالوں دم دے دیں اب ہم اس کو تقریبا پندرہ بیس میٹ کے پاد اوپن کریں گے اب ہم اس کا دم کھولتے ہیں بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اب اس کو میں دھو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال کے روش کر لیتی ہوں میں نے اس میں دو ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے اب میں اس کو اچھی طرح بنائی کر لیتی ہوں بہت مزے کا ون پیس ہے اس کو آپ پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم شورٹ ہے تو آپ اس کو پریشر ککر میں بنائیں اور میں نے ایک کپ پانی ڈالا تھا پریشر ککر میں آپ دو کپ پانی ڈال دیں اور میکسیمم بیس پلٹ آپ اس کو پریشر دیں کیونکہ جو بڑا گوشت ہوتا ہے وہ گلے میں تقریبا کوکر میں ٹوٹی پائی منٹ لگتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ گل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ گوشت ٹوٹ جائے اس لئے آپ کوشش کریں کہ آپ کا یہ جو گوشت ہے ان کا گوشت یہ ون پیس اگر آپ میں لیا ہے تو یہ ون پیس ہی رہے ہیں یا اگر آپ نے بڑے پیس لیا ہے تو وہ بڑے پیس ہی رہے ہیں تو اب اس کی میں ذرا اچھی طرح بنائی کر کے پھر اس کو سرف کرتے ہوں اونٹ کا بہترین مزیدار گوشت بھناوہ گوشت بلکل رڈی ہے بہت مزیدار اور ہلدی ہے اس لئے کہ اس میں ہم نے ایکسٹرا فیٹس وغیر یوز نہیں کیے ہیں اور بہت کام انگریڈینٹس کے ساتھ ہم نے اس کو بنایا ہے آپ اس کو گرین چٹنی کے ساتھ کیچپ ڈیفرنٹ سوسز ہیں ان کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس کو سر پلنے کے لئے آپ اس کو چھوڑی سی کٹیں ایسے بہت مزیدار کا یہ اندر تک گلا ہوا ہے اور یہ بہت مزیدار کا گل گیا ہوا ہے آپ اس کی دیکھیں ایسے ریشے بلکل ریشے ہو جاتے ہیں نرم نرم دوسرے سے آپ اس کو سر کریں بہت مزیدار کا ہے آئی ہوف کہ آپ رسیپی کو لائک کریں گے اور جن لوگ نے میری چینل سبسکرائب نہیں کیا فائم ڈی چینل سبسکرائب کریں بہت ملی شکم موسیقی